سوال ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لئے یعنی جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے لئے قرآن بغش سکتے ہیں کی نہیں اور ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کی نہیں لیکن جہاں تک کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب میت کو پہنچانے کا معاملہ ہے علماء میں اس میں اختلاف ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں ان میں امام الشافی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے پہنچتا ہی نہیں قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا یہ صحیح نہیں ہے امام شافی کہتے ہیں امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر میں کثیر میں وَاللَّهِ سَلِي الْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَىٰ کی تفسیر میں کہ آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی آدمی اسی چیز کا مالک ہے جس کی اس نے کوشش کی اس آیت کے زمین میں انہوں نے بات گئی ہے اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مال کم تھا اور قرآن زیادہ تھا ان کے پاس قرآن تھا دیکھیں مثال کہ ایک آدمی آیا ایک عورت سے نکاح کے لئے تیار ہو گیا آپ نے پوچھا اس کے لئے مہر کے لئے تیرے پاس کچھ ہے اس آدمی کے پاس یعنی کہا میرے پاس ایک تہبند ہے اس نے کہا اس کا کیا کرے گا تو اس میں سے خود استعمال کرے گا کہ بیو کو دے گا یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جا آپ نے گھر میں جا کے ایک آنگوٹی صحیح دھونڈ کے لا مہر میں دینے کے لئے وہ گھر میں کہا دھونڈا 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 کچھ بھی نہیں ملا واپس خالی ہاتھ کہا اللہ کے حسول نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے انہیں کہا کہ ہاں میرے پاس ہے یہ صورت یہ صورت یہ صورت مجھ کو یاد ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کا نکاح یعنی تیرے نکاح میں اس کو دے دیا اس قرآن کے عوض یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا مزدوری بھی مہر بن سکتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے بنی تھی سورے قصص آپ دیکھیں آپ کو تفصیل ملے گی اس میں تو میں یہ کام کروں گا یہ بھی مہر بن سکتا ہے آدمی کی ایکٹیوٹی بھی مال ہوتی ہے اس لئے قصب اللہ نے اس کو کہا ہے تو وہ صحابی ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے صحابی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے کسی یعنی فوج شدہ کیلئے قرآن پڑھ کے بخشا ہو یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے کیا آپ نے حضرت خدیجہ کو یا حضرت حمزہ کو یا کسی اور صحابی کو قرآن پڑھ کے ایک سورہ ہی کیوں نہیں نبی کی ایک آیت نبی پڑھ لے زمین آسمان سے بھاری ہو کیا آپ نے محبت میں ایسا کیا کہ ایک آیت پڑھ کے کسی کو بخش دی آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اگر یہ نیکی اتنی بڑی ہے لوگوں نے قرآن پڑھ کے بخشتے نہیں کیسے لوگ ہیں اگر یہ واقعی اسی نیکی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا جبکہ ان کے پاس قرآن تھا مال نہیں تھا جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ کرنے کا کام نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دعایہ اور موقع ہونے کے باوجود جو کام نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر واقعی کرنے کی چیز ہوتی نیکی ہوتی تو ان سے نہیں چھوٹی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ نیکی نہیں کیے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا حالانکہ ان کو قرآن یاد تھا آپ غور کریں اندھیرے میں بیٹھ کے